ڈیویلپنگ پولیٹیکس روزانہ کی بنیاد کے اوپر سیاست سے جڑی ایک نئی خبر آتی ہے خبروں کا اجدہام ہوتا ہے اس کا فالو اپ ہو نہ ہو لیکن وہ ایک گیا ریپل جنریٹ کرتی ہے اور آپ اور ہم سب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ فاکستان کی سیاست کے اندر سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان صاحب نے ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے اس کے اندر سے کیا نکلے گا سائفر گیٹ کیا ہے حقائق کتنے ہیں اس میں کتنے مضمیرات چھپے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا پتا چل جائے گا لیکن ایف آئی اے کے انصداد دہشتگردی سیل نے پچیس جولائے کو سابق وزیراعظم کو یعنی چیئرمن پی ٹی آئے کو طلب کر لیا ہے اور ان سے کس طرح کے سوالات ہوں گے آنے والے دنوں میں ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی ملک کے اندر جو سیاست ہے اس میں کیا چل رہا ہے نگران سیٹ اپ کے اوپر بحث ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پروونسز کے لحاظ سے اپنے چنیدہ نام سامنے رکھ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں یعنی اتحادیوں کے تحفظات ہیں جیسے کراچی کے اندر ایمکی ایم کا تحفظ ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر نئے انتخابات میں نہیں جانا چاہیے اسی طرح نیشنل امامی پارٹی کا بلوچستان کے اندر یہ تحفظ ہے کہ مردم شماری نئی نہیں ہوگی تو ہم آئندہ انتخابات میں کیسے جائیں گے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے بھی کچھ ہی زدہ کی بات کی اور اس کے بعد اس قدر ان کی شکایت بڑھ گئی کہ ایمکی ایم کو وزیراعظم پاکستان سے وفد کی صورت میں ملاقات کرنا پڑی وزیراعظم پاکستان نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور پھر ایمکی ایم کی جانب سے وزیراعظم سندھ کے لیے نگرہ سیٹ اپ کے لیے ایک نام بھی اناؤنس کر دیا گیا ذرائع سے کل رات یہ خبریں آتی رہیں تو آنے والے دنوں میں کیا نئی مردم شماری کو لے کر جو نگرہ سیٹ اپ آئے گا وہ معاملات کو مزید لنگر آن کرے گا یا پھر اپنے ٹائم کے اوپر انتخابات ہوں گے اور جو پرویجنل ہمارے پاس مردم شماری کا معاملہ تھا دوزار سترہ والا اس کے اوپر ہی انتخابات ہوں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جب آپ بات جاننا ضروری ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیڈ کر دیتی ہیں ٹو ڈی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے